موسیقی موسیقی جوشی مٹ کا نام جوترمٹ خوشت ہوتے ہی جوترمٹ پرسر میں شدھالوں نے مٹھائی بانٹھی ساتھ کی اسثانیہ بھکتوں دوارہ آتش بازی کی گئی اپستت لوگوں نے شنکرہ چارجی مہراج کا آبھار جتایا ساتھ کی سی ایم دھامی کی بھی تاریف کی موسیقی 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 دیرادون پولیس کے پاس ایک عجب گزب کا معاملہ سامنے آیا جہاں ایک لڑکی نے اپنی مسلم مئلہ مطر پر ہی جبرن دھرمانترن کروانے کے عاروپ لگائے ہیں شاترہ کا کہنا ہے کہ اس کی دوست بار بار اسے دھرم پریورتن کے لیے کہتی ہے ساتھ کی اسے دھرم وشش کے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے اکساتی ہے لیکن جب پیڑتا نے منع کیا تو عاروپیت شاترہ نے یکتی کے کچھ پرائیویٹ فوٹو بھی سوشل میڈیا میں وائرل کرنے کی دھم کی دی جس کے بعد کہ اس درج کیا گیا ہے ہانی کالج میں پڑتی ہے اور وہاں پر اس کے ساتھ اس کی ایک دوست ہے جو کشمیری مول سے رہنے والی ہے وہ بھی ان کے ساتھ پڑتی ہے اور وہ دونوں ساتھ پر تھے کہیں اس کی کوئی پرائیویٹ فوٹو گرافز اس کے دورہ لے لے گئی تھی اور اس کے بعد اس کو سمیہ سمیہ پر اپنے اند دوستوں کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے اکسائے گیا تھا پہاڑ کی شانت وادیاں اترپدیش کے اپرادیوں کے لیے اپراد چھپانے کا ٹھکانہ بندی جا رہے ہیں ماملہ لینز ٹاؤن کے ویلاسو گاؤں کا ہے جہاں کے جنگل میں ایک یوک کا جلا خواہ شب ورامت ہوا ہے بتایا جرائے کہ اترپدیش کے رہنے والے عجی کمار کی ہتھیاکار اس کے شب کو آروپیوں نے لینز ٹاؤن کے جنگل میں پھیک دیا تھا ہتھی آروپیوں کے نشانتے ہی پار یوپی اور پوڑی پولیس نے جنگل میں سرچ آپریشن جلایا تو شب ورامت ہوا حالانکہ بیتے دنوں جنگل میں آگ لگنے کے چلتے شب آگ کی چلپیٹ میں آ گیا تھا اور بری طرح سے جلا خواہ ملا پہاڑ میں گرمی بڑھنے کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے جنگل دھدکنے لگے کماؤ کے کئی جنگل آگ کی چپیٹ میں ہیں نئی تازلے کے جولی کوٹ پنگوٹ بھوالی کے جنگل جل رہے ہیں وہیاں آگ پورے فائر سیزن کے اگر ہم بات کریں تو ابھی تک پردیش میں ایک ہزار دو سو دس آگ کی گھٹنائیں ہوئی ہیں جس میں سولے سو چوالی سیکٹیر جنگل پرباویت ہوا اور قریب چونتیس لاک کے نقصان ونفاق کو اب تک ہوئے ہیں پہاڑ تپ رہے اور جنگل جل رہے ہیں نئی تازل وہنے پرباگ میں آگ کے کہر سے خطرہ ہو گیا ہے تو وہنے بھاگ صرف رام بھرو سے ہی چل رہا ہے آگ کی لپٹیں ایک بار پھر سے ڈرانے لگیں نینی تازل کے بھوالی اور منورہ رینج کے جنگل آگ کی چپیٹ میں تو کئی ہٹیر جنگل اس دھدکتی آگ میں سواہا ہو چکے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ پرٹکوں کی گاڑیاں اس آگ کے بیس سے گزر رہیں تو روسی بائی باس میں پولیس چوکی اور دکان کو بمشکل بچائے جا سکا پارکنگ میں اتنی افرہ تفری مچی کہ بیس سے زیادہ گاڑیوں کو ہٹانا پڑا گرمی بڑھنے کے ساتھ ہی پہاڑ میں ایک بار پھر سے جنگل دھدکنے لگے ہیں ہریالی کے بیچ چاروں ترپ دھوئے کا گوبار دکھائی دے رہا ہے پیٹن سیزن کے دوران جل رہے جنگلوں نے پروشاشن اور ونویبھاک کی مشکلیں بڑھا دی ہیں بہرحال پچھلی دنوں مکہ منتری نے جنگل کی آگ کے روک تھام کو لے کر نردیش دیئے تھے لیکن نینی تال بنویبھاک کہیں بھی سنجیدہ دکھائی نہیں دیتا ایسے میں اب صرف سہارا مونسون کا ہی بچائے بارشوں اور جنگل بچ جائیں نیوز ایٹین کے لیے نینی تال سے ورند بشت کی ریپورٹ پولیز لے کے ایک کشورک بڑھاک کے بڑھولی گاؤں تک پہنچی جنگل کے آگ نے گاؤں کے پاس بنے ویڈنگ ہال کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا آگ سے ویڈنگ ہال میں رکھا سامان جل کرکھا ہو گیا سوچنا پار موقع پر پہنچی فائر بگٹ کی ٹیم نے چار گھنٹے کی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا آگے بڑھتے ہیں جنگلوں میں آگ لگنے کا ایک بڑا کارن چیڑ کی پتیاں یعنی پیرول بھی ہے اس لیے اب بوائلر کا پریوک کرنے والی انڈسٹریز کے لیے انیوارے کیا جا سکتا ہے کہ وہ کم سے کم پانچ سے سات فیزدی راو میٹریل کے روپ میں پیرول کا پریوک کریں اتراخن میں جنگلوں کی آگ سے ہر سال کروڑوں کی ونسپدہ سواہا ہو جاتی ہے آگ کا مکھے کارن چیڑ کے جنگلوں میں چیڑ کی پتیاں ہوتی ہیں جو گرمیوں کے سیزن میں آگ پکلتے ہی پیٹرول کا کام کرنے لگتی ہیں جنگلوں سے پیرول ہٹایا جا سکے اس کے لیے اتراخن سرکار نے اس بار پیرول خرید کی قیمت تین روپائے سے بڑھا کر پچاس روپائے کر دی لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اس پیرول کا کیا کیا جائے اس کے لیے ونویبھاگ اب ایک ایسا پرستاو تیار کر رہا ہے جس کے تحت اتراخن میں استھاپیت بولر کا پریوک کرنے والی انڈسٹریوں کے لیے رو میٹریل کے روپ میں پانچ سے سات فیزدی پیرول یا پیرول سے بنے برک کا پریوک کرنا انیبار یہ ہوگا یہ جو رو میٹریل ہے یہ چکہ ایک اچھا رو میٹریل ہے اس کے لیے جتے بھی ہمارے انڈسٹریز ایسی ہیں جہاں پہ بوائلرز استعمال ہوتے ہیں تو ان بوائلرز کے لیے ایک اچھا فیول کا ایک یہ آرڈرنیٹ ہے تو کوشش ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جتے بھی ہماری اتراخن کی انڈسٹریز ہیں جہاں جہاں بوائلر ہیں ان میں ہم لوگ اس کا ایک مینڈیٹری کرائیں کہ ان کو پانچ سے سات پرسنٹ جو ہے وہ پیرول یا اس سے ادھاریت جو پیلٹس ہیں ان کا اپیوک کیا جائے ہوتراخن میں اس بار جنگل کی آگ نے خوب تانڈب مچایا گڑھال سے لے کر کماؤں تک چھے لوگ آگ کی بھیٹ چڑ گئے اس سال ریکورڈ بارہ سو سے زیادہ آگ لگنے کی گھٹنائی ہوئی ہیں ایسے میں اگر پیرول پر سرکار کی یہ نیتی کارگر ہوتی ہے اگر پیٹین کے لیے دہرادون سے سنیل ناپربھات کی ریپورڈ مہنچران مانچی کی بیجے پی سرکار کا آگاز ہو گیا ہے آج انہوں نے سی ایم پت کی شپت گلے لی ہے اس موقع پار پی ایم موڈی اور بیجے پی شاسط راجوں کے کئی مکہ منتری بھی شامل کوئے اتراخن کے سی ایم پوشکر سنگھ دھامی بھی شپت گرہن کے موقع پار شامل کوئے مانگلور اور بادرینات ویدان سبھاؤں چناؤں کے لیے بیجے پی نے سیاسی بچھات بچھانی شروع کر دی ہے بیجے پی نے بودھوار کو اپنے دو دونے تاؤں کو بطور اوبزرور بنا کر دونوں ویدان سبھاؤں میں بھیجا ہے دیکھئے ریپورٹ موقع بھلے ہی ویدان سبھاؤں اپ چناؤں کا ہو لیکن بیجے پی اسے بلکل بھی ہلکے میں نہیں لینا چاہتی ہے بیجے پی نے بادرینات سیٹ کے لیے چمولی زیلے کے پربھاری منتری دھن سنگ راوت اور رودر پریاک کے ویدھایک بھرت چودری کو اوبزرور بنایا ہے تو ادھر منگرولی سیٹ پر پردیش مہامنتری آدیت کٹھاری اور ویدھایک خجان داس کو اوبزرور نیوکت کیا ہے چاروں لوگوں نے بودھوار کو ویدان سبھاؤں میں پہنچ کر موچا سمحا لیا ہے یہ اوبزرور پرتیاشیوں کو لے کر کارکرتاؤں کے من کی تھا لینے کے ساتھ ہی وہاں کی سیاسی ہوا کو بھاپ کر گوپنی ریپورٹ سنگٹھن کو سوپیں گے یہ کہ ہماری ہے کہ ہم بکاس کے نام پہ بھوٹ مانگیں گے اور میں آسار ویسواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چمولی کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں ہیں اور ایک اچھی ویجے کی اور ہم جائیں گے دیکھئے منگلور ہمارے لیے بڑا ٹپ رہا ہے آپ نے صحیح کہا کیونکہ ہم وہاں پہ ابھی چناؤ راجے بننے کے بعد نہیں جیت پائے بس سفا کبھی بس سفا کبھی کانگریز اور اس سمہیں پوری طاقت کے ساتھ وہاں پہ چناؤ لڑیں گے بی جے پی دونوں ویدھان سبھاؤں میں مندل لیول پر اپنے ویدھائے کو منتریوں اور سانسدوں کی تیناتی بھی کرنے جا رہی ہے لوگ سبھاؤ چناؤں میں کئی نیتا پارٹی کے مطابق اپنا پروفارمنس نہیں دے پائے تھے اپ چناؤں میں بھی بوت لیول تک ووٹوں کے مارجن کا ٹارگٹ نیتاؤں کو دینے کی تیاری ہے دراصل بی جے پی ہو یا کانگریز کوئی بھی اپ چناؤں کو ہلکے میں نہیں لینا چاہے گا کیونکہ اس کے ٹھیک بات پردیش میں نکائے چناؤں بھی ہونے ہیں اور اپ چناؤں میں جیت ہار کی ہوا نکائے چناؤں میں پارٹیوں کا گڑیت بنا اور بگاڑ بھی سکتی ہے نیوز 18 کے لیے دہرہ دون سے سنیل نوپربھات کی ریپورٹ اتراخنڈ راجچو بننے کے بعد پہلی بار بھارت کے پرثم گاؤں مارا اور نیتی سہیت ملاری گھاٹی میں اس پدرینات فدان سوا و چناؤں میں مددان ہوگا جس سے گھاٹی میں کافی رو نکھ ہے دیکھئے ریپورٹ چمولی کی نیتی اور مانا گھاٹی پر پہلی بار ہو رہے چناؤں کو لے کر راجنیتک دلوں کے نیتاؤں میں کافی اتصاہ دکھائی دے رہا ہے اور ابھی سے ہی اپنے پکش میں مددان کرنے کو لے کر نیتاں گاؤں کا بھرمن بھی کرنے لگے ہیں اور آنے والے وقت میں نیتاؤں کے اور بھی دورے ہوں گے اپچناؤں میں بھارت کے پرثم گاؤں مانا، نیتی، ملاری، کیلاشپور، گمشالی، جھیلم، کوشا، دروناگیری، جمعہ گاؤں سمیت 3834 مدداتا اپنے ہی پیترک گاؤں میں پہلی بار مددان کریں گے مانا اور نیتی گھاٹی میں پہلی بار 1955 میں ایک بار لوگصبہ کا چناؤں ہوا تھا اس کے بعد اب سیدھے 2024 میں بیدان صبہ کا اپچناؤں ہوگا دراصل نیتی مانا گھاٹی دیپاولی کے بعد تھنڈ کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے یعنی یہاں کے لوگ پلائن کر کے ترائی والے علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں اور فروری مارچ اور اپریل میں برف باری ہوتی ہے اور برف کی وجہ سے یہاں چناؤں سمپن نہیں کرائے جا سکے ہیں لیکن اس بیدان صبہ اپچناؤں میں پہلا موقع آیا ہے جب گھاٹی میں ہی پہلی بار بیدان صبہ کے چناؤں سمپن ہو رہے ہیں یہ اپچناؤں سے پہلا چناؤں ہے جس میں نیتی گھاٹی کے لوگ اپنے مول لیواسوں میں مددان کریں گئے اس سے پہلے جب بھوٹی ہوتی تھی تو شیط کال میں وہ مددان ہوتا تھا اور ان کو جو گریپس کالی پرواز کے دوران ان کو ماسوں میں ایک بھوت بنایا جاتا تھا وہاں یہ بھوٹ کرتے تھے بادرینات ویدان صبہ سیٹ پہ اپچناؤں کی تاریخ تیہا ہونے کے بعد پرشاسن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں نیتی ملاری گھاٹی میں بھی پرشاسن کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں ساتھ ہی آدرش پولنگ بھوٹ بھی بنایا جائیں گے اپنے جو مول ان کے گاؤں ہیں وہیں اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس کے لئے ہم لوگ پروپر اس کی ریپورٹنگ کر رہے ہیں سرکار کا فوکس ہے کہ ان گھاٹیوں میں ادھک سے ادھک روزگار کی سمبھامناوں کو تلاشا جائے اپچناؤں میں ہو رہے مطدان سے لوگوں کی امید اور بڑھ گئی ہے اب آنے والے وقت میں یہاں وکاس کی نیتیاں نردھارت کی جائیں گی چمولی سے نیوز ایٹین کے لیے نیتین سیمبال کی ریپورٹ چناؤں جیتنے کے بعد پہلی بار ہیدوار پہنچے کانگریس سانسا ستپال برمچاری کا کانگریسیوں نے زوردار سواقت کیا ستپال برمچاری کے عریانہ کے سونی پت میں سانسد بن جانے کے بعد اترافن کانگریس میں ان کا قد اوچھا ہو گیا ہے ساتھ ہی عریدوار کے کانگریسی کاریکارتاؤں میں بھی نئی ارچہ بھر گئی ہے عریدوار میں کانگریس کاریکارتاز دھول بجا کر تھرکے آتش بازیاں جلائیں اور خوب جشن منایا ستپال برمچاری نے عریانہ کے سونی پت سے چناؤ جیتا ہے وہ مول روپ سے سونی پت کے ہی رہنے والے ہیں نیتا ہونے کے ساتھ ستپال برمچاری بھوپت والا اسدھت رادہ کرشن دھام آشرم کے ادھیاکش بھی ہیں اور راجنیتی میں لمبے سمیں سے سکریے ہیں محردوار کی دین ہے جہاں پورے دیش میں نام ہوا کرم بھومی میری حریدوار رہی ہے اور آگے بھی میں اسی طرح جیسے پہلے تھا حریدوار کے لیے ویسا ہوں اور کرم بھومی کی طرح میں جنم بھومی چلا گیا تھا کرم بھومی کا جو پرشاد تھا عددوار کرم بھومی ہے اور عددوار کا آشری بار دے کے مہارت جی نے سونی پت کی جنتا کا دل جیتا ہے آبدہ کے وقت کیسے لوگوں کو سرکشت رکھا جا سکے اس کے لیے نیتال میں موکٹرل کی گئی بھارت سرکار کی اور سے نیتال روپوے میں موکٹرل کی گئی اس دوران انڈی آر ایف دورا اسطھانیے لوگوں کو خطرے اور آبدہ کے دوران کیسے لوگوں کو سرکشت بچایا جا سکے اس کے لیے ٹویننگ دی گئی دو گھنٹے تک چلے اس ابھیان کے دوران ہواں میں لٹکی ٹرولی سے لوگوں کو سرکشت بہار نکالا گیا آج سبھی جتنے بھی بیبھاگ یہاں پر کام کرتے ہیں نیتال میں ان کے سہیوک سے یہاں پر یہ موک ایکسسائز کنڈکٹ کی جس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے ریسپونڈ کرتے وقت جو بھی پریشانیاں آئی ہیں ایک دوسرے سے ایک سٹیک اولڈر دوسرے سٹیک اولڈر سے بیوستہ میں بندو بستی میں اور آپریشن میں کیسے کوڈینیٹ کر سکتے ہیں رکھ رہے ہیں یہاں پر ایک بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے